احمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حسین لعلیہ وسلم اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکلیر اللہ علیہ وسلم نعرہ تکلیر اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالت اللہح نعرہенной حیدری نعرہِ حیدری شروع پالیجے محمد اللہ یوں بھر تھا یوں بھر تھا ابن ساقی کو سر کے آس پاس ابن ساقی یوں بھر تھا ابن ساقی کو سر کے آس پاس جیسے فیاسہ آمر ہو سمندر کے آس پاس محراج محراج کس کو ملتی ہے دستِ رسول پر ہیں تو سبی غنیر میں ممبر کے آس پاس اترہ ستارہ رلیف ہے آس پاس اترہ ستارہ تیری ہی چاو کھٹ پے فاطمہ اترہ ستارہ تیری ہی چاو کھٹ پے فاطمہ یوں دو ہزاروں گھر تھے تیرے گھر کے آس پاس جاو کھٹ پے فاطمہ یوں دو ہزاروں گھر تھے یوں دو ہزاروں گھر تھے تیرے گھر کے آس پاس آخری دو مصرے خدا کی قسم جس نے ابھی تک ہاتھ سنبھالا ہوا ہے اسے خطاب کر رہا ہوں بھوڑا جو میں نے تخت حکومت یزید کا بھوڑا جو میں نے تخت حکومت یزید کا بکھرا ملا حسین کی پھوڑ کر کے آس پاس بھوڑا 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 حسینیت ستارہ حسینیت ستارہ حسینیت ستارہ حالی حالی بھوڑا جو میں نے تخت حکومت یزید کا بکھرا ملا حسین کی پھوڑ کر کے آس پاس درود پڑھئے محمد و آل محمد یہ شک پہلے ایک زیارت برامد ہو چکی رہے لیکن مجھے اجازت دیں میں پوری مجلس آپ کی قدمت میں تلاوت کروں کہ فضائل کا حصہ بھی پڑھوں اور مسائل کا حصہ تو آج کیا کہنا آج تو باپ الحوائد علیہ للأسغر کے مسائل ہوں گے عزیزان محترم ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذِكْ تَلَى عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَادِنْ اے رسول یاد کروں اس وقت کو جب جلال عِبْرَاهِيم کے پر وزیگار نے اسے کئی انتہانوں میں ڈالا فَأَتَمَّ هُنَّا سارے انتہانوں کو پاس کیا فَقَالَا سُورَعِ بَخْرَا آیت نمبر ایک سو چوبیس فَقَالَا تو آواز رب العزت آئی اِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا اے عِبْرَاهِيمَ میں اللہ تمہیں ساری بشریت کا امام بناتا ہوں قَالَا تو جنابِ عِبْرَاهِيم بولے وَمِنْ زُرِّيَّتِ کیا یہ سلسلہ اِمامت میری زُرِّيَّت میں رہے گا قَالَا تو پروردگار کی آواز آئی لَا يَنَالُو اَحْدِ الظَّالِمِينَ امامت میرا عہد ہے اور میرا عہد کسی ظالم کو نہیں ملے گا عزیزانِ محترم آج آپ کی خدمت میں ایک چھوٹے سے واقعے سے اپنی مفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ایک بادشاہ گزرہ ہے ایران کا جس کا نام تاریخ میں آج بھی موجود ہے محمد خدا بندہ تھوڑا تھوڑا بولیں گے چونکہ دیکھیں مجلے سے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرادہ عبادت نہیں ہے یہ باجمات عبادت ہے ایسے نہیں ہے میں پڑھ کے چلا جاؤں آپ سنو کے چلے جائے نہیں میں پڑھوں گا اور جیسے پڑھوں گا آپ بھی لیسے ہی سنے گے تب ہی تو مجلس ہوگی وگرنا تو کیسٹ ہو جائے گی عزیزانِ محترم ایران کا بادشاہ ہے نام ہے محمد خدا بندہ اہلِ سنت سے تعلق ہے توجہ ہے یا نہیں ہے اہلِ سنت سے تعلق ہے خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہے ایک دن زوجہ نے حکم کی نافرمانی کر دی یہ تو بادشاہ ہے جیسے ہی اسے تیش آیا اس نے فائلنگ شروع کر دی لیکن بندوق کی نہیں کہا طلاق 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 غصے میں آ گیا نتیجہ یہ ہوا جب غصہ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہوا تھوڑی دیر کے بعد اب ہوش آیا عرض کی ہے کھمرا کے سنیں گے تو نہیں پہنچے گا مطلب خدا کی قسم اگر آج کے رات میں راج نہ ہوئی تو پھر یہ رات کیسی ہے کہا یہ کیا گھر بیٹھا گئے مولانا کی خدمت میں قبلہ تین طلاقیں دے بھی کہا حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں اور جو ہے جنہی ہے کہا ہم ہم بولیں کہا آپ کو ہلالہ کرنا پڑے گا بس یہ نام سننا تھا جاہو جلال کے خلاف ہے بادشاہ کی عزت و غیرت کے خلاف ہے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے کور عالم بنا ہو دوسرا آیا اس نے کہا ہلالہ تیسرا آیا اس نے بھی کہا ہلالہ جو تھا آیا میں واقع سنا رہا ہوں جو تھا آیا اس نے بھی کہا ہلالہ ایک وزیر تھا کہتا ہے کبلہ آپ کن چکروں میں ہیں کہا دیکھو وہ میری ملکہ ہے وقتی طور پہ مجھے غصہ آیا میری زبان سے یہ جملے نکل گئے اب میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں یہ سب کچھ کروں کوئی ہے تجمیز کو دو کہا آپ ایران میں رہتے ہو تو ایک مذہب ہے جسے مذہبِ آلِ محمد کہتے ہیں اللہ 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 ان کا بہت بڑا عالم اس کا نام ہے اللہ مرخلی اسے بلالی جئے وہ بہت بڑا عالم ہے بادشاہ ہے پیسے کی کمی نہیں ہے کہا دھوڑے دھوڑا او اللہ مہ ہلی کو لاؤ اللہ مہ ہلی کا سین ہے سولہ سال کتنا سولہ سال گئے ہلہ میں ہلہ ہے نراک میں وہاں سے اللہ مہ ہلی کو کہا کہا چلو چلتے ہوئے آئے مقتصر کر رہا ہوں کیونکہ آج ہم نے کچھ سفر کرنا ہے آئے ایران پہنچے اب دربار میں جا رہے ہیں وہاں کے بڑے بڑے علماء کو پتا چل گیا کہ شیعہ کا عالم دربار جا رہا ہے لہذا پہلے سے دربار میں پہنچ گئے کہ ہم اسے خراب کریں گے ہم اسے خراب کریں گے ہم اسے خراب کریں گے انہیں کیا پتا جس نے سر چھکایا ہو آل محمد کے دروازے پہ جس نے کھٹھنے ٹے کے ہوں جس نے کھٹھنے ٹے کے ہوں آل محمد کے درس اور حدیث کے سامنے اسے دنیا تو کیا آسمان بھی نہیں جھکا سکتا محمد خدا بندہ تخت پہ سولہ سال کا سید توجہ ہے یا نہیں ہے علینا مامنے والا جب آتا ہے تو دیکھیں کیسے آتا ہے بس کہا گیا دربار میں داخل کیا جائے دربار میں آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا دربار ہے کالین پیچھے ہوئے ہیں ایسے علامہ ہلی نے جوتا اتارا جوتا اتار کے بغل میں رکھا اور آ کے کہا سلام علیکہ میرا سلام ہو سارے علماء ہنسنے لگ گئے ساتھ میں دربار میں بیٹھنے والے بھی ہنسنے لگ گئے ایک عالم نے کہا انہیں کیا پتہ درباروں میں کیسے آیا جاتا ہے ارے یہاں پہ کوئی چور ہے یہ بادشاہ کا دربار ہے ایک جملہ کہوں ایک محترزہ کے طور پہ اگر وہاں کوئی خطیب ہوتا نا کہتا ہے یہ کوئی مسجد کا دروازہ ہے جوتے لے لے دیں نا مسجد کے دروازے یہ بادشاہ کا دربار ہے تم نے انسان کی ہے بادشاہ کی عالم کہتا ہے علامہ ہلی بڑے سکون سے آئے جواب دے کے کہتے ہیں ارے یقیناً یہ بادشاہ کا دربار ہے جب رسول اللہ کے دربار میں کوئی چوری کر سکتا ہے جب رسول اللہ کے دربار سے کوئی چوری کر سکتا ہے تو کیا یہاں سے نہیں کر سکتا سارے حیران رسول کے دربار میں کس کو چورت ہے توجہ ہے یا نہیں ہے کہا جناب ایک مرتبہ رسول اللہ کا دربار سجا ہوا تھا بڑی معذرت سے سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں جیسے واقعہ ہے میں کسی مذہب کو ہٹ نہیں کر رہا کسی کی انسائیڈ نہیں کر رہا تعلیم دے رہا ہوں تعلیم توجہ ہے یا نہیں ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ کا دربار تھا امام ابو حنیفہ نے وہاں جوتے اٹھا لئے آپ کی ساموشی میں قربان جو حضرت امام ابو حنیفہ کے ماننے والے تھے وہ فوراں کھڑے ہو گئے یہ بہتان ہے توجہ ہے یا نہیں ہے یہ قحمت ہے ہمارے امام تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے وہ تو سن اسی ہجری میں پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی تو کوئی امام توجہ ہے یا نہیں ہے پیدا ہوتے ہی کوئی امام نہیں بان جاتا رسول اللہ کی ریل اداس ہجری امام ابو حنیفہ کی پیدائش یومِ بلادت اسی ہجری کتنا ڈیفرینٹ ہے ستر سال کا اور امام بنتے بنتے کتنا عرصہ لگا یعنی ایک صدی کا ڈیفرینٹ ہے سو سال کا کہا اچھا میں آپ سے مادرہ چاہتا ہوں آپ تشریف رکھیں پھر وہ چُرانے والے امام مالک ہوں گے امام مالک کے ماننے والے کو جمپ لگا ارے وہ تو امام ابو حنیفہ کے بھی بات پیدا ہوئے یہ تحمت ہے کہا آپ سے بھی مادرہ چاہتا ہوں یقیناً امام شافی ہوں گے انہوں نے کہا وہ اس کے بھی بات کہا آپ سے بھی مادرہ امام عظمت ابن حنبل ہوں گے کہا آپ وہ تو سب سے آخر میں جب یہ کہہ دیا تو فرماتے ہیں اوہ محمد خدا بندہ ان سے پوچھتا ہے جن کے امام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو ان سے پوچھ جن کے امام رسول اللہ کے ساتھ سوتے تھے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے بچپنے میں رسول اللہ کی زمان جوس کے جو بھرے ہوئے علیؑ کے ابن عبیؑ ان سے پوچھئے کہا ہاں بتا دیجئے میں مطمئن ہو گیا چونکہ یہ سب مان چکے ان کے امام رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں barely تو یہ صوت اللہ کا حکم بتائیں گے کہا غصے میں طلاق دی مذہب آل محمد میں جو غصے میں دی جائے تلاق ہی نہیں ہے ضرور پڑیئے محمد و آل محمد ضرور پڑیئے محمد و آل محمد اللہ وال محمد